بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھیر سے ہوں گے تو آج میری حالت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جمور نہیں تھا ویڈیو بنانے گا کیونکہ میں بھی سو کر اٹھا ہوں تو میں نے سوچا یار اس بارے میں ویڈیو ضرور بنائی جائے کیونکہ ابھی جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا یہ آپ سب سے پیغام ہے کہ یار پلیز گھر میں رہیں پرہیز کریں اور جتنی زیادہ ہو سکتی ہے آپ کی مثال دیتا ہوں کہ جب ادھر نیا نیا یہ وارث آیا تھا جب ادھر چند کیسے تقریباً دس کے اندر اندر یا بیس کے اندر اندر تو لوگ اس کو مزاہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں آئی ہے حالانکہ چینہ میں بہت زیادہ تب تک ہو چکا ہوا تھا وہ چینہ میں بہت یعنی کس کے جو نہ کسی سامنے آ چکے تھے لیکن یہ لوگ اس کو سیریس نہیں تھے لے رہے یہ لوگ شاید یہ ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب اکواس ہے اور چینہ کی ایک فلم ہے ہر ادھر جب تھوڑا زیادہ ہوا تو ادھر کے مواد بھی شروع ہو گئے جیسے لوگ مرنا شروع ہو گئے تو لوگوں کے اندر در پیدا ہو گیا اور ابھی یہ اٹلی کی سیچویشن اس صورتحال پر ہے کہ لوگ ادھر گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کام پہ نہیں جا سکتے صرف جو حاصل کام ہے یعنی کہ ادھر صرف کھانے والے نظام چلتے ہیں یعنی کہ جب بس جو کھانے والے چیزیں ہیں وہ صرف ادھر چال رہی ہیں باقی ادھر ہر چیز انہوں نے باندھ کر دی ہوئی ہے اور کل رات کی جو اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کی جو ڈیٹ میں مواد ہوئی ہیں وہ تقریبا سات سو تریانویں جو ہے سات سو تریانویں جو ہے وہ کل کی ڈیٹ میں فوت ہو گئے ہیں تو کل کی ڈیٹ میں بہت زیادہ چھ ہزار پلاس کیسیز بھی سامنے آئے تھے چھ ہزار پانسو پلاس سے تو میرا یہ پیغام حاصل طور پر اپنے پاکستان بھائیوں کے لیے ہے کیونکہ ادھر یورپ میں پھر بھی ہزار گناہ بہتر ہے پاکستان سے کیونکہ ادھر لوگ ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے ان کو گھر میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی کہ ہر صورت اللہ حاصل ان کو اچھا تحفظ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں اتنا سرمایہ ہیں یا اتنی ترقی نہیں کی ہوئی کہ جو اس طرح کی اپنی وام کو نسولت دے سکے تو میری ریکویسٹ ہے آپ صاحب سے کہ یہ کسی کے کہنے سے یا کسی کو روکنے سے نہیں یا اپنے آپ کو خود بچاؤ اس کی ابھی تک کوئی دعائی کوئی ویکسین وغیرہ نہیں ملی اور ہر دنیا کا یعنی کہ ہر ملک جو ہے اس کو پر سرچ کار ہے لیکن ابھی تک اس کا کچھ بھی حال نہیں نکلا یعنی کہ ابھی تک اس کی کوئی دعائی وغیرہ نہیں نکلی تو آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں ہاں جوڑ کے کرتا ہوں ریکویسٹ یار پلیز پلیز اپنے اور اپنے والدین اور اپنے رسیداروں کی زندگیوں کا حیار رکھیں گھر میں رہیں اور اپنے ہاتھ وغیرہ بار بار دوئیں اس کے بعد جتنا ہو سکے وضو میں رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں عبادت کریں کیونکہ یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اس کا مجھے نام تو نہیں یاد اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ایسا ہے کہ ہم دنیا میں یعنی کہ دنیا خدا کو بھول چکی ہوگی پوری دنیا جو خدا کو بھول چکی ہوگی اور ہم دنیا میں ایسا عذاب لے کے آئیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں دھر پیدا ہوگا اور وہ پھر خدا کی طرف رجوع کریں گی یعنی کہ ابھی وہی حالت آگئی ہے یعنی کہ پوری دنیا میں ایسی حالت آگئی ہے یعنی ایسی بیماری آگئی ہے کہ اس کا کسی کے پاس کوئی حال نہیں ہے صرف اور صرف اس کا حال اوپر والے کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم بھی اتنی دور اپنے گھار والوں اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں تو ہمیں بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھ اور ہمارے پچھلے پاکستان والے والد ہیں رشتہ داروں کا بھی حفظ و ایمان اللہ تعالیٰ رکھیں اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں ایک اور حدیث میں بھی آیا تھا کہ حضور پاک کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آیا تھا کہ جب معاشرے میں بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی جب معاشرے میں بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی تو پھر ہم ایسی ایسی وبا پھیلائیں گے جس کا نام آپ نے پہلے کبھی سنانا ہوگا تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے یہ سمجدار کے لئے اشارے کافی ہیں کیونکہ پہلی قوموں پہ میں یعنی کہ پڑھتا تھا کتابوں میں اور قرآن مجید میں بھی میں نے پڑھایا کہ پہلی قوموں پہ عذاب آتے تھے اور یہ ہم اس قوموں پہ بھی عذاب ہیں تو خدارہ اپنا اور اپنے گھر والوں کی جان کا حیال کریں صحت کا حیال کریں جتنا ہو سا کہ ایک دوسرے سے ملے نہ گھر سے باہر نہ آ جائیں ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں کھانا ایک ساتھ پیٹھ کے نہ کھائیں یعنی کہ الگ الگ بیٹھ کے کھائیں ایک ایک میٹر کا فاصلہ ہر چیز چاہے وہ آپ کا بھائی ہے چاہے وہ آپ کی ماں ہے چاہے وہ آپ کا بچہ ہے ہر کسی سے ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں اور اپنے موں کے اوپر ماق سزور پہنے چاہے گار میں ہو چاہے باہر ہوں اور نماز ضرور پڑھیں جو بھی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے بس اس کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اس کا اور کوئی حال نہیں ہے اور نہ ہے کہ اس کی کوئی دعا ہی ہے بار بار میں یہ ہی کہوں گا کہ اٹلی کی اس صورتحال کی وجہ یہ اٹالین ہود ہیں میں بھی ادھر ہوں لیکن یہ اٹالین ہود ہیں میں بھی انہوں میں شامل آتا ہوں لیکن کیوں جب یہ نیا نیا آیا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ کنٹرول کریں یعنی بھیڑ میں نہ نکلیں باہر نہ جائیں گھر میں رہیں مارکس وغیرہ پہنے اور لوگ ادھر کی زبان میں گالیاں دیتے تھے کہ یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آج وہی حالت آج ہو چکی ہے جو کہ نہیں تھی ہونی چاہیے ابھی بالکل سارا شہر بانتا ہے کوئی آ نہیں سکتا کوئی جا نہیں سکتا میں بھی یہ تو میں پیچھلی سائیڈ پہ آیا ہوں یعنی کہ اپنا جو ہمارا کیم وغیرہ اس کی بیک سائیڈ پہ آیا ہوں تو ادھر پیچھے آپ کشور کے واضح آ رہی ہوگی کیونکہ ادھر وہ دوسرے لڑکے فوٹبال کھیر رہے ہیں وہ تھوڑا دوسرے زائیڈ پہ کلکٹ کھیر رہے ہیں لیکن میں تو صرف باہر نکلا تھا ویڈیو بنانے کے لیے بیسے میں روم میں رہتا ہوں میں نہیں باہر آتا جاتا کھانے کھانے کے لیے بس وہ بھی جب نکلتا ہوں مارکس وغیرہ پہنتا ہوں یہ تو ویڈیو بنانے کے لیے مارکس نہیں پہنا کہ اس طرح لگے گا کہ آپ کو یہ دیکھو کتنا یہ وہ اس طرح باتیں سوچیں گے تو میری صرف اور صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز اپنی صحت کا اور اپنے گاروالوں کی صحت کا خیال رکھیں اور ان کو جو جو یہ میری ویڈیو سن رہا ہے اپنے رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں اور جو جو یورپ کنٹری میں یہ ہے باہر جتنے بھی اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں پلیز ان کو یہ پیغام ضرور دیں کہ اس کو مزاخ نہ سمجھیں یہ کوئی عام معمولی بیماری نہیں ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے اور اس کا پیریڈ ہوتا ہے وہ پندرہ دن ہی ہوتا ہے یعنی کہ پندرہ دن کے اندر انسان کے اندر رہتی ہے اگر انسان کے اندر کتنی طاقت ہوگا اس کو برداشت کر اس کے بعد انسان ٹھیک بھی ہو جاتی ہے کافی زیادہ ٹھیک بھی ہوئے ہیں یہ نہیں کہ جتنے بھی ہوا وہ سارے مار گئے ہیں کافی زیادہ ٹھیک بھی ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے بہتر کہ آپ کو لگے آپ اس سے پہلے احتیاط کرو کہتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے تو پلیز احتیاط کریں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کا حیال کریں اور پلیز احتیاط کریں احتیاط کریں تو ویڈیو یہ آپ کے لئے ایک میسیج ہے کوئی مطلب کہ اس میں ویڈیو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف یہ میسیج ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ شاید مزاق ہے اور یہ کل یار ویڈیو ایک میں نے دیکھی کسی نے پتہ نہیں کیدہ سے اٹھا کر یعنی کہ ڈال دی ہوئی ہے وہ بسوں میں سے نکر رہے ہیں لوگ پتہ نہیں ان کو کیا بیماری ہے اور وہ سڑکوں پہ گھوم رہے اور مار رہے ہیں اور صاحب نے نیچے لکھتا یہ اٹلی کی اٹلی میں یہ نوبت آ گیا اٹلی میں کوئی ایسی نوبت نہیں آئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایدھر اتنا سرمایہ ہے کہ ہر مرنے والے کو اس کے یعنی کہ یہاں دفنا رہے ہیں کچھ کار رہے ہیں اس کا بندبست کار رہے ہیں سڑکوں پہ نہیں ہے سڑکوں والی حالات نہیں آئے تو پلیز یار جوٹ مات پھلاو میں ادھر رہ رہا ہوں اور اس طرح ہمارے گھاروالے جو بھی جتنے بھی بائی پر دیس میں رہتے ہیں ان کے پیچھے گھاروالے پریشان ہوتے ہیں کہ اس طرح کی حالات ہو گئے ہیں یار پلیز کسی سے انفرمیشن لے لیا کرو اور اس کے بارے میں اس طرح کی ویڈیو نہ پھلایا کرو اور اپنا اور اپنے گھاروالوں کی صحت کا خیار رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ شکریہ موسیقا 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 موسیقا